السلام علیکم میرے پیارے دیکھنے والوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو جی آج ہم بنائیں گے چیکن پلس ویجی ٹیبل میکرونی جس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیں جی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی سب سے پہلے ہم میکرونی کو بوائل کر لیتے ہیں میکرونی کو بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک پتیلی میں پانی لیا اس کو گرموں نے دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈیر ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم آئل شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آئل شامل کرنے سے یہ ہے کہ میکرونی آپس میں چپکے گی نہیں اس کے بعد ہم یہ چیزوں کو آئل اور نمک کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم اُبال آنے تک پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں میکرونی شامل کر دیں گے جب تک کہ میکرونی گل نہ جائے ہم اس کو اُبال لیں گے تو جی ہماری میکرونی اچھی طرح سے بوائل ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو نکال دینا اور فورن اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دینا اور اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ ہلا دینا تاکہ ہماری جو میکرونی ہے وہ مکس اپ نہ ہو اور اس کے جو اے پیسیز ہیں وہ سیپریٹ سیپریٹ رہیں تو یہ دیکھیں ہماری میکرونی کتنی اچھی طرح سے بوائل ہو گئی ہے اور سیپریٹ بھی ہے تو چلیں جی ہم چیکن اور ویجیٹیبل کی ریسیپی کی درف چلتے ہیں تو جی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہیں میں نے سکرین پر ساری چیزیں لکھ کے منشن کر دی ہیں آپ یہاں پر سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی منشن کر دوں گی آپ وہاں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں لے رحمان وحیم تو جی سب سے پہلے ہم چھے سے سار ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے اور تھنڈے آئل کے اندر ہی ہم نے جو آدھا کلو بول لیس چیکن لیا ہے اس کو شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے بول لیس اور چھوٹے کیوبز میں لینے کی وجہ سے ہمارا جو چیکن ہے وہ جلدی فرائے ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اس طرح پہلے سے ہی کیوبز فرم میں کر لیں اور بول لیس ہو تو جلدی فرائے ہو جاتا ہے اور تھنڈے آئل میں چیکن ڈالنے کی وجہ سے ہمارا جو چیکن ہے وہ نیچے نہیں لگتا اور اچھی طرح سے فرائے ہو جاتا ہے چیکن کو دو سے تین منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ایکے کر کے ساری ویجیٹیبلز شامل کریں گے تو جی ہمارا چیکن اچھی طرح سے فرائے ہو گیا اب ہم اس میں جو ہم نے ایک بڑا آلو لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹا تھا وہ شامل کریں گے کیونکہ آلو جو ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے اس کو فرائے ہوئے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہم آلو کو شامل کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ فرائے کریں گے تو جی ہمارے آلووں کو فرائے ہوتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس میں جو آدھا باول ہم نے متروں کا لیا تھا وہ شامل کریں گے اس کو ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے اور ویجیٹیبلز کو ہم نے اس ترتیب سے فرائے کرنا ہے جو ویجیٹیبلز جلدی فرائے ہو جاتی ہے اس کو ہم نے بعد میں ڈالNain اور جو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس کو ہم نے پہلے ڈالنain اب آلو اور جو متر ہیں وہ فرائے ہون میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو پہلے شامل کر دیا اس کے بعد ہم باقی ویجیٹیبلز شامل کریں گے مٹروں کو بھی فرائے ہوتے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو گیاں اب ہم اس میں شملا مرچ گاجر اور بندگو بھی کو شامل کر دیں گے جو ہم نے لمبی لمبی فارم میں کاٹی تھی اور اس کو بھی ہم 2 سے 3 منٹ فرائے کریں گے ویجیٹیبلز کو ساروں کو ہم نے میکسیمم 2 سے 3 منٹ فرائے کرنا اس سے زیادہ نہیں فرائے کرنا اگر ہم زیادہ فرائے کریں گے تو وہ بالکل مکسی ہو جائیں گی اور وہ جب ہم مکرونی اندر شامل کریں گے تو وہ مطلب سیپرٹ سیپرٹ نہیں نظر آئیں گی بلکل سارے مکس اپس ہی ہو جائیں گی اس لئے ہم نے ویجی ٹیبلز کو میکسیمم دو سے تین منٹ فرائے کرنا ہے ساری ویجی ٹیبلز کو دو دو منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں اب سپائسز شامل کریں گے اور سپائسز میں میں نے دو ٹیبل سپون نمک کے شامل کی ہیں ڈیر ٹیبل سپون میں نے کالی میٹ شامل کی ہے یہ شامل کرنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے ایک دفعہ اس کو میکس کر لی ہے اس کے بعد میں نے دو ٹیبل سپون جن میں ایک ٹیبل سپون میں نے چلی گارلی کیچپ کا لیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے ٹیمیٹو کیچپ کا لیا وہ شامل کی ہے اس کو اچھی طرح سے میکس کی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈیر ٹیبل سپون چلی سوس شامل کی ہے ڈیر ٹیبل سپون سویا سوس شامل کی ہے اور ڈیر ٹیبل سپون میں نے اس میں وینیکر شامل کی ہے یہ سارے سپائسز شامل کرنے کے بعد ہم ساری ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان کو دو سے تین منٹ فرائی کریں گے ہمارا مزیدار سا چیکن ویجیٹیبل مٹیریل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو جی ہمارا چیکن ویجیٹیبل مٹیریل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے میکرونی بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر دیں گے اور میکرونی کو اچھی طرح سے ہم چیکن ویجیٹیبل کے اندر مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بلکل لو فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے ایک سا دو منٹ کے لیے یعنی دم پر رکھ دیں گے تاکہ جو ہماری میکرونی ہم نے تھنڈے پانیس تو دھوئی تھی وہ تھنڈی ہوئی تھی وہ بھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے یہ رہی ہماری چیکن ویجیٹیبل میکرونی کی فائنل شکل آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ یہ ریسیپی ٹرائے کر کے میرے ساتھ پکچر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹا پر کر سکتے ہیں اوپر میرا نام مینچن ہو رہا گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ